موسیقی 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 و لعنت الدائم و على عدائه مجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه الكریم و قوله الحق و هو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضافا مضافتا و اتقل اللہ لألکم تخلحون درود بیجد محمد و علی محمد پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو تیس پچھلے ہفتے اس کو سرنامہ قرار دیا تھا ان چند تقاریر کے لئے جس میں پروردگار عالم نے واضح طور پر منع کیا ہے کہ اے ایمان لانے والو سود دگنا چگنا کر کے مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو شاید تم فلاح پا جاؤ پچھلے ہفتے اسی آیت کے زمن میں کچھ معرضات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے تھے اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بیان ہوئی تھی معاملات کے حوالے سے اور کچھ ابتدائی احکام کہ اگر معاملہ باطل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں پچھلے ہفتے آج میں ڈائریکٹلی جو ہے جو موضوع ہمارا ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسلسل حلال اور حرام معاملات میں صرف ایک ایک مطلعہ اس توضیح سے پڑھوں گا جو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں جس میں آپ کسی کی بھی اٹھا کے دیکھ لیں آگے خوئی کی بھی آگے سیستانی آگے وحید کی آگے روحانی کی آگے گلپائیانی کی پیچھے چلے جائیں آگے خمینی کی آگے چلے جائیں آگے وحید کی آگے زنجانی کی کسی کو بھی آپ لے لیں جو مراجعین موجود ہیں یہ ان کی ترتیب عام طور پر توضیح مسائل کی یہی ہے تو جب یہ چپٹر معاملات کا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے شروع میں عام طور پر روش یہی ہے کہ شروع میں ایک قد حدیث بیان کرتے ہیں اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے پھر مصطبعات مصطبع معاملے مکروع معاملے اور اسی کے اندر ایک حرام معاملات کا ٹاپک ہے جو دیا گیا اسی سے میں یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں کہ جس میں کچھ حرام اچھا یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ منحصر نہیں ہے یہ جو توضیح مسائل کا یہ جو مسئلہ ہے یہ انحصار کو بیان نہیں کر رہا انحصار کا مطلب کیا ہوتا ہے انحصار کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ چار اگر آئے ہیں تو یہی پانچ آئے ہیں پانچ ہیں تو یہی پانچ ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں جس طرح نجاسات کے باب میں ہے آغاز سیستانی کہا جی نجاسات مثلا دس ہیں تو نجاسات جب دس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں وہاں یہ ہے وہاں جب دس کہا ہے تو دس کا مطلب دس ہی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے مبتلاتِ وضو مبتلاتِ وضو مثلاً یہ ساتھ چیزیں مثلاً توضیم کھول کے بعد میں مجھے نا کیے گا اددہ تو آٹھ لکھیں ہیں میں مثال دے رہا ہوں ادد ہو سکتا ہے سارے فیک ہوں لیکن صرف سمجھانے کے لئے مبتلاتِ وضو مثلاً فرض کریں لکھیں ساتھ ہیں تو اس کا مطلب ہے بس یہ ساتھ ہی چیزیں جو ہیں وہ وضو کو باطل کریں گی ساتھ کے بعد کوئی آٹھویں چیز آپ کو نہیں ملے گی جو وضو باطل کرنے والی ہو ہاں انہی کے آگے پیچھے اوپر نیچے مسائل گھومیں گے لیکن آٹھویں کوئی چیز نہیں ملے گی مثلاً آپ کو مبتلاتِ روزہ مبتلاتِ روزہ وہ آٹھ ہیں تو وہ آٹھ ہی ہیں نویں کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی جو مبتلاتِ روزہ میں سے ہو یہ باس جگہ پر ایسا ہوتا ہے لیکن یہاں پر معاملات کے باپ میں جب انہوں نے کہا جی حرام معاملات پانچ ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پانچ ہی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی چیز حرام معاملات میں شامل ہو جنہی سکتی نہیں کچھ اور چیزیں جو بعد کے مسائل میں انہوں نے بیان کی ہیں وہاں پر بھی موجود ہیں اور بڑی کتابوں میں کچھ اور مزید چیزیں بھی موجود ہیں لیکن توضیل مسائل عام طور پر معاشرے کو اور معاشرے کی بعض ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے لکھی گئی تھی ابتدا جب ہوئی تھی تو جو عام طور پر پیش آنے والی چیزیں تھیں صرف انہی کو اس میں لائیا گیا ہے باقی جو تفصیلی چیزیں ہیں یہ تفصیلاتیں وہ اس میں موجود نہیں ہیں اس لئے آپ دیکھتے ہیں شاید ہوا ہو آپ کے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جب آپ کو مسئلہ پیش آتا ہے آپ توضیل مسائل کھولتے ہیں مسئلہ ہی نہیں نکلتا اس میں سے اس لئے کہ وہ آپ کو پیش آئے ضروری نہیں کہ وہ اس وقت کبھی معاشرے کا مبتلاہ بے مسئلہ ہو تو جو معاشرے کے مسائل تھے اس کو نارملی وہاں پر ایک خاص سیکونس کے حساب سے جمع کیا گیا تو یہ اس میں کچھ پلس مائنسز ہو سکتے ہیں حرام معاملات میں فرماتے ہیں کہ بہت سے معاملات حرام ہیں خود ان کی دیکھیں تابیر بھی ایسی ہے بہت سے معاملات حرام ہیں ان میں سے چند یہ ہیں خود بتا رہے ہیں کہ ہم سارے نہیں کاؤنٹ کر رہے ہیں یہاں پر جتنے بھی حرام معاملات ہیں ان میں سے چند یہ ہیں پہلا معاملہ دیکھیں جو میرا ٹارگٹ ہے نا وہ کچھ اور چیز ہے کوئی اتفاق کی بات ہے ان پانچوں میں میرا ٹارگٹ موجود نہیں ہے وہ اس کے بعد والے مسائل میں ہے لیکن تمہیدن میں یہ بھی بیان کر رہا ہوں کہ حرام معاملات اسی لئے میں ان میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگاؤں گا آپ کا اور اس کو زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا سیف ایک سمجھیں فیرستوار ٹائپ کا مطلب بتانا چاہ رہا ہوں فیرست گنوانا چاہ رہا ہوں کہ ان چار کے بعد پھر اس پانچ میں میں ہم داخل ہوں گے جو ہمارا اصل جو موضوع جو انہوں نے ان کی ٹیم ہے ہمارے دوستان کی جو انہوں نے مجھ تک منتقل کی تھی اس کے حوالے سے پہلا معاملہ نشاور مشروبات اچھا ابھی میں پھر ارز کرنا ہوں آپ لوگوں کے لئے بھی کہ میں صرف فیرست گنوانا ہوں اس سے کوشش کریں کہ سوالات نہ کریں مجھ سے مثلے کہ اس سے سوالات کریں گے تو پھر کہانی کہیں کہیں نکل جائے گی اس کو صرف سن لیں آپ میں بھی صرف پڑھ رہا ہوں آپ بھی صرف سن لیں صرف اسی حد تک ان چند مسئلوں کے یہ پہلے مسئلے کو آپ لوگ اس کو اتنی ہی اہمیت دیجئے گا اگرچہ ہر مسئلے کے ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے لیکن ابھی اس وقت ہماری جو گفتگو ہے اس کے حساب سے اس کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ میں پڑھ لاؤں اور آپ سن رہے ہیں بس اس سے زیادہ آپ اس کو اس کے اوپر نہ زیادہ ذہن لگائیں اور نہ میں زیادہ ذہن لگانا چاہتا ہوں پہلی چیز نشاور مشروبات غیر شکاری کتے سور کی خرید و فروغ یہ تو فتوہ ہے کہ حرام ہیں اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر نجس مردار کے متعلق ہوئی یہ حکم ہے کہ نجس مردار اس کی خرید و فروغ بھی احتیاط کی بنا پر حرام ہیں اور اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ دوسری نجاسات ان کی خرید و فروغ اس صورت میں جائز ہے یعنی ان کے علاوہ مردار غیر شکاری کتہ سور اور شراب وغیرہ نشاور مشروبات ان چار کے علاوہ باقی جو نجاسات ہیں ان کے بارے میں آگا فرماتے ہیں کہ وہ اس صورت میں جائز ہو سکتے ہیں جبکہ این نجاست سے کوئی حلال فائدہ کہ جو عرف میں اس فائدے کو اہمیت دی جاتی ہے مطلوب ہو جیسے فضلے سے خات بنانا تو اس کی بھی پھر خرید و فروغ جائز ہو جائے گی یہ جسا ہمارے ہاں ہوتا ہے خون بیچتے ہیں لوگ تو اس خون بیچنے کے اوپر بہرحال حلال فائدہ اندل اقلا موجود ہے تو خون اگرچے این نجاس ہے لیکن اس کو بیچنا حلال ہو جائے گا یہ بس اس حد تک یہ پہلا دوسرا فرماتے ہیں کہ غصبی مال اس کی خرید و فروغ جبکہ اس میں تصرف لازم نہ آتا ہو تصرف لازم نہ آتا ہو مطلعا لینا اور دینا پکڑانا اور پکڑنا یہ لازم نہ آتا ہو تو غصبی مال کی خرید و فروغ جو ہے وہ حرام ہے سوری تصرف لازم آئے تو حرام ہے لازم نہ آتا ہو تو اس کی گنجائش نکل آتی ہے لیکن تصرف لازم آئے تو خرید و فروغ حرام ہے یہ ہو گیا دوسرا حرام معاملہ تیسرا حرام معاملہ ایسی کرنسی سے معاملہ کرنا جس کی حیثیت ختم ہو چکی ہو پانچ کا نوٹ ختم ہو چکا دس کا وہ پرانا والا بڑا والا نوٹ ختم ہو چکا اٹھنیاں چوانیاں ختم ہو چکی پتہ نہیں ہے یہ ختم ہو چکی ہیں ہے ابھی دیتا تو کوئی نہیں ہے نہ لیتا ہے کوئی نہ دیتا ہے بارحال چلیں اگر ہیں تو ٹھیک ہے وہ ہے ابھی لیکن پانچ کا نوٹ ایک روپے کا پرانا نوٹ پانچ روپے کا نوٹ دس روپے کا بڑا والا پرانا نوٹ یہ سب ختم ہو چکے ہیں پچاس روپے کا پرانا نوٹ سو روپے کا یہ جو پرانے پرانے نوٹ ہے اب کسی کے پاس اگر موجود ہو اور وہ اس سے لیندن کرنا چاہے تو فرماتے ہیں کہ ایسی کرنسی جس کی حیثیت ختم ہو گئی ہو اسی طریقے سے جالی کرنسی سے سودا کرنا جبکہ فریق اسے بے خبر ہو یعنی اس کو پتا نہ ہو کہ یہ جالی ہے اس کو پتا نہ ہو کہ یہ جساں بعض وقت ہوتا ہے ابھی تازہ تازہ ختم ہوئے اس کا اعتبار اور ابھی اتنا مشہور نہیں ہوا اور آپ نے کہا یار اس سے پہلے کہ مشہور ہو آگے بڑھا دو تو یہ جائز نہیں ہے یہ حرام معاملہ ہے لیکن کہتے ہیں کہ اگر فریق کو پتا ہو تو اس صورت میں یہ کرنسی قابل توجہ مالیت رکھتی ہو تو یہ معاملہ جائز ہو جائے گا یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کرنسی کی مالیت جساں بعض وقت ہوتا ہے مثلا بینک نے اناؤنس کر دی ہے ایک آخری ڈیٹ دے دی ہے تو بعض وقت ہی ہوتا ہے کہ مثلا فرض کہیں جساں یہ بھی کچھ عرصہ پہلے پاؤنس کے اندر یہ ہوا تھا کہ جی وہ نئے نوٹ آ رہے ہیں پرانے نوٹ کے لئے مثلا تیس دسمبر تک کی گنجائش ہے لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہیں نا تو فائدہ تو اٹھانے دوسرے کی ضرورت کا تو وہ سو والا مثلا فرض کرنے کے بیس ہزار بنتے ہیں تو وہ کہے کہ جی بھے آپ سے اٹھارہ ہزار کا لوں گا لیکن ابھی بھی ویلیو ہے اس کی اٹھارہ ہزار جتنی ویلیو ابھی بھی ہے اگرچہ یہ ختم نہیں ہوا ہے یا ختم ہو چکا ہے یعنی معاملات ختم ہو گئے ہیں صرف بینک لے رہے ہیں مثلا تو یہ چل جائے گا لیکن اب فرض کریں اگر وہ اس کرنسی کی ویلیو سے بتنی ہے کہ ردی پیپر والے کو بلائیں اور وہ جو دے دے بس وہی اس کی ویلیو ہے تو پھر اس سے بھی حتیٰ معاملہ جانتے ہوئے بھی معاملہ صحیح نہیں ہوگا یہ تیسری صورت چوتھی صورت یہ ہے کہ ان چیزوں کی خرید و فروغ جنہیں عام طور پر فقط حرام کام میں استعمال کیا جاتا ہو اور ان کی قیمت ان کی ویلیو بھی اسی حرام مصرف کی وجہ سے ہو جیسے یہ سلیب وغیرہ جو کروس ہے کرسچنز کا اس کی ویلیو اس کے سلیب ہونے میں بہا اللہ آپ ایسے لکڑی کا کروس بنا کر بیجنے کون خریدے گا آپ سے کوئی بھی نہیں خریدے گا لیکن اگر سلیب باقاعتہ اس کے اوپر آپ ایک حضرت عیسیٰ کو ٹانگیں تو پھر خریدار آپ کو مل جائیں گے تو اس کی ویلیو اسی وجہ سے ہے اس کی خاص شکل کی وجہ سے یہ حرام کام ہے کیونکہ عبادت کا کے لیے خریدہ جاتا ہے اور غیر خدا کی عبادت کیونکہ حرام ہے لہذا اس کی خرید و فروغ بھی حرام ہو گئی اسی طریقے سے مثلا فرض کریں جوہ کے آلات تاش اس کی خالی کارڈو مثلا فرض کریں جو ویلیو ایک تاش کی ہے وہ اس انہوں کی نہیں ہے حالانکہ ہے وہ بھی پتے ہیں وہ بھی پتے ہیں لیکن اس کی ایک خاص حیرت کی وجہ سے اس کی ایک ویلیو بنتی ہے شترنج اور دوسری جو کیا کیا گیم کھیلتے ہیں بھائی ہے وہ گراف دونوں ہی مہروں والی گیمز ہیں دونوں میں کالے سوید مہرے ہوتے ہیں دونوں کا بوٹ شکل و صورت میں ایک جیسا نظر آتا ہے لیکن جتنے میں یہ گراف ملتے ہیں اتنے میں یہ شترنج نہیں ملتی آپ کو اس کی ویلیو اس کی خاص حیرت کی وجہ سے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا اور پانچوں اور آخری معاملہ وہ مانو رہا ہے کہ جس کے اندر ملاوٹ ہو روایت کا جملہ ہے پیغمبر کی روایت ہے کہ جس نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ملاوٹ سے کام دیا ملاوٹ کے تین چار مسادی کا آگا سیستانی نے بیان کی ہیں وہ مجھے بھی آپ کے لئے بیان نہیں کرنے لیکن ملاوٹی اور دھوکے والی خرید و فروخت اور معاملہ وہ بھی حرام ہیں اور باطل معاملہ ہے یہ تو ملاوٹ کے انہوں نے میں نے ارزت کرنا کہ مختلف موارد بیان کی ہیں جو مجھے بیان نہیں کیے اس کے بعد کچھ اور مسئلے بیان کی ہیں وہ بھی مجھے بیان نہیں کرنے اب آجیں یہ مسئلہ نمبر 2015 میں نے پڑھا آپ کو چھلانگ مار کے آجیں مسئلہ نمبر 2032 وہ اصل میں وہاں سے ہمارا کام شروع ہوتا ہے سودھی معاملات وہ معاملات کے جن کا تعلق سود سے ہے دیکھیں سود کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ تو سب بھی جانتے ہیں بری چیز ہے یہ بھی سب جانتے ہیں گناہانِ کبیرہ میں سے ہے میرا خیال ہے یہ بھی سب جانتے ہوں گے جتنا کم سے کم مجمع میرے سامنے موجود ہے میری اپنی جو حسنِ زن آپ سب کے بارے میں ہے وہ یہی ہے کہ اتنا تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ یہ گناہانِ کبیرہ میں سے لیکن بعضِ عز بزرگان کا کہنا یہ ظاہرن یا تو یہ جملات علامہ تباہ تباہی کے ہیں یا یہ جو آپ کے آغای شیخ مرتبہ متحری ان دو میں سے کسی ایک کے ہیں ظاہرن علامہ صاحب کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں شریعت میں اسلام میں دین میں کہ جن کو حرام تو قرار دیا گیا ہے جن کو گناہ قرار دیا گیا ہے کبیرہ بھی ہیں لیکن جس انداز سے جس لہن کے ساتھ ان کو حرام قرار دیا گیا ہے جو معاشرے کے ساتھ سے بڑے بڑے گناہ ہیں شاید ان کے اندر اتنا سخت لہن نہیں ہے بلکہ ان کا لہن ان کی نسبت ملائم ہے ان کی تعبیر یہ ہے علامہ صاحب کی مثلاً قتل عرض خدمت یہ ہے کہ علامہ تبا تبایی فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں جو قرآن کا اور روایات کا لہن ہے انداز ہے وہ اتنا شدید اور سخت ہے کہ بعض بڑے بڑے گناہ ان کی نسبت ان کا لہن آپ کو نرم اور ملائم لگے گا اب مثالیں جو انہوں نے دیئے ہیں یعنی ہم معاشرے کے ساتھ سے دیکھیں مثلاً فورج کریں وہ کہتے ہیں کہ زنا شرب خمر جوا ظلم قتل کہتے ہیں ان کے بارے میں جو لہن قرآن میں آئے وہ ملائم ہے نرم ہے اس لہن اور اس انداز کے نسبت کہ جو دو گناہوں کے بارے میں آئے ایک ہے سود ربا خوری اور ایک ہے ظالم کو اپنے اوپر مسلط کرنا اور ظالم کو اپنا حکمران بنانا الحمدللہ ہمارے معاشرے میں دونوں چیزیں ہم ایک ظالم کو اتارتے ہیں دوسرے کو بٹھاتے ہیں دوسرے کو اتارتے ہیں تیسرے کو بٹھاتے ہیں اتنی دیر میں پھر پہلے والے کی باری آ چکی ہوتی ہے ہمارے کہانیاں بس اسی میں گھوم رہی ہیں زندگی ہماری بچپن سے ہم جو پتیاس تریپن چوپن چوپن سال کے ہوگے بھر یہی دیکھ رہے ہیں یہی پہ وہ جو اکا دکا تکا بس ٹرائنگل میں کانیاں چل رہی ہیں بارال جب ہم خود اپنی ہی حالت صدارنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو خدا کیا کر سکتے ہیں خدا اس قوم کی حالت نہیں صدارتا جو اپنی حالت خود نہیں صدارتے تو دو گناہ ایک سودخوری اور ایک ظالم حاکم کو اپنے اوپر مسلط کرنا کہتے ہیں ان دو کے لہن اتنے شدید ہیں کہ باقی گناہوں کا لہن آپ کو نرم اور ملائم لگے گا ان دو کی نسبت اور پھر اس کی ایک وجہ انہوں نے بیان کی ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں اجتماع کی طرف پلٹتے ہیں اور باقی جو ہیں مثلا فرض کریں قتل ایک دو آدمیوں سے مربوط ہے زنا ایک دو آدمیوں سے مربوط ہے شراب خوری ایک آدمی سے مربوط ہے وہ ایک قسم کے انفرادی ٹائپ کے یا بہت ہی محدود دائرے والے گناہ ہیں لیکن سودھ خوری یہ پوری معاشرے کے لئے ناسور ہے ظالم حکمران یہ پورے معاشرے کے اوپر مسلط ہو کر پورے معاشرے کا بیڑا گھرک کرتا ہے لہذا اس وجہ سے شاید ان دونوں کے بارے میں زیادہ سختی سے بات کی گئی ہے دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ جو لوگ میرے سامنے موجود ہیں شاید ان کو اتنی زیادہ ضرورت نہ ہو لیکن بات کو ایک کامل طرح کرنے کے لئے میں کچھ روایات شروع میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں سودھ کے بارے میں کچھ باتیں کی گئی ہیں اچھا سودھ گناہانِ کبیرہ میں سے ہے اس میں کوئی شک نہیں گناہانِ کبیرہ کا میار بھی میں نے کہنا فقی لوگ ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے اوپر عذاب کا وعدہ کیا گیا ہو قرآن میں یا روایتوں میں یا کسی ایسے گناہ سے اس کو شدید مانا گیا ہو کہ جس گناہ کے اوپر عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے تو وہ اس گناہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے یا واضح طور پر تصریح کی گئی ہو کہ یہ گناہ کبیرہ ہے چاہے عذاب وضاق کی بات کوئی نہ بھی کی گئی ہو لیکن واضح طور پر اس کی تصریح کی گئی ہو روایت مختلف اور متعدد روایات ہیں جو پیغمبر اور آئیمہ سے اس موضوع کے بارے میں بیان ہوئی ہیں پہلی روایت اس بات کے اوپر کہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ایلم یرحمق اللہ خدا تم پر رحم کرے جان لو کہ ان الربا حرامن سحتن ربا حرام ہے اور حرام خوری ہے من القبائرے کبیرہ گناہ میں سے ہے وممہ قد وعد اللہ علیہ النعرہ اور ان گناہوں میں سے ہے جس پر پروردگار عالم نے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے فَنَا أَوْدُوا بِاللَّهِ مِنَا پس ہم خدا سے اس سے پناہ مانگتے ہیں یہ جملہ بھی عجیب ہے وَهُوَ مُحَرَّمُنْ عَلَى لِسَانِ كُلِّ نَبِيِّنْ وَفِي كُلِّ کِتَابِينْ سُود کی حرمت صرف امت مسلمہ کے ساتھ متعلق نہیں ہے عَلَى لِسَانِ كُلِّ نَبِيِّنْ ہر نبی کی زبان پر اس کو حرام کرا دیا گیا ہے اس کا مطلب ہے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب انبیاء نے سود کو حرام جانا ہے اور جتنے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں فَوَفِي كُلِّ کِتَابِينْ جو پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ہر کتاب میں سود کی حرمت کا تذکرہ کیا گیا ہے ایک چھوٹا سا نقطہ ارز کروں آپ کی خدمت میں اگلی روایت کی طرف چلیں گے آپ قرآن سے ابھی رمضان گزرائے اے ایمان لانے والا تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا اس جملے سے آپ نکالتے ہیں کہ روزہ کتنا اہم ہے صرف آپ کے لئے نہیں پچھلی امتوں کے لئے بھی کیا گیا تھا جس طرح روزہ اس جملے سے اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے اسی طریقے سے یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سودھ خوری کتنا بڑا گناہ ہے کہ پروردگار عالم نے امت محمدی کے لئے تو حرام قرار دیا ہی دیا ہے لیکن پچھلی ان امتوں کے لئے بھی ہر کتاب میں ہر نبی کی زبان سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں اے علی ار ربا سب اون جودان ربا کے ستر جود ہیں یعنی عجیب واقع نہیں یعنی یہی وہ لہن ہے کہ جس کو علامہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے شدید ہیں کہ جو قتل کے بارے میں نہیں آئے جو شراب خوری کے بارے میں نہیں آئے جو مثلا فرض کریں جھوٹ اور کذب اور ان چیزوں کے بارے میں مثلا نہیں آئے لیکن ربا کے بارے میں آئے ہیں پیغمبر کہتے ہیں کہ اے علی سودھ کے ستر جود ہیں جو سب سے ہلکا جود ہیں فَأَيْسَ رُحَا سب سے ہلکا سب سے کم ترین وہ کیا ہے مِسْلُوْ عَنْ يَنْ كَهَرْ رَجُلُوْ أُمْوَهُ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ کہ اچھا ین کہو نکاح کرنا جب نکاح کرنا روایتوں میں اس طرح کی روایتوں میں آتا ہے اس سے کناہ ہے صرف ایسا نہیں کہ آپ کہیں گے سیگہ پڑھ کے بہلے گئے سائیڈ میں صرف سیگہ کی یہ تک بات نہیں ہوتی ہے بلکہ نکاح کرنا کناہ ہوتا ہے اس بات سے کہ اس کے ساتھ اس فیل کو بھی انجام دیا جا رہا ہے یہ اس بات کی طرف کا کناہ ہوتا ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو کھل کر بیان نہیں کیا جا سکتا تو کناہ میں بیان کیا جاتا ہے اشاروں کناہ میں آپ جانتے ہیں بلاخر یہ تو متداول چیز ہے کہ کسی بات کو اشاروں کناہ میں بات کرنا کب کرتے ہیں آپ اشاروں کناہ میں بات جب وہ چیز کھل کر بیان نہ کی جا سکتی ہے تو یہ موضوع ایسا ہے کہ کوئی اتنا کھول کر نہیں بیان کیا رہا سکتا لہذا اللہ کا رسول بھی اس کو کناہ میں بات کر رہے کہ سب سے ہلکا جز یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے حرم بیت اللہ میں اور پھر فرماتے ہیں کہ یا علی درہمون درہمون ربا آدم اندلہ من سبعین زنیتن کلوہ بزات محرمن فی بیت اللہ الحرام اے علی ایک درہم اب یہ پیغمبر نے درہم کی بات کی اس لئے کہ پیغمبر جس زمانے میں اور جس سرزمین میں زندگی گزارتے تھے وہاں پہ درہم و دینار چلتے تھے اور سب سے چھوٹا سکہ یہی تھا اگر میں اپنی اردو کی حساب سے بات کروں تو ایک روپیہ جس کی آج کوئی ویلیو بھی نہیں ہے ایک روپیہ درہم ایک روپیہ سود کا ایک درہم سود کا اب میں روایت ہی کا ترجمہ کر دوں ایک درہم سود کا گویا ایسا ہے کہ کوئی شخص اگر ایک درہم سود کھاتا ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس نے ستر زنا کیوں اور سب کے سب بیت اللہ میں بیت اللہ مقدس ترین خطہ نکتہ حصہ اس زمین کا وہ حرم کعبہ ہے اور حرم کعبہ میں بھی ایک خاص حصہ اللہ کا رسول فرما رہا ہے ایک درہم سود کھانے والا ستر زنا وہ بھی اس جگہ پر کتنا بڑا گناہ ہوگا اور آپ خود اندالہ لگا لیں کہ کتنا شدید لہن ہے اور کس شدت سے اس کی حرمت کو بیان کیا جا رہا ہے اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ پیغمبر کوئی خوف ہے اپنے بات بہت سی روایتوں میں اس قسم کے الفاظ ہیں لیکن یہ سود کے بارے میں بھی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں تین چیزوں کا ڈر ہے مجھے اپنی امت سے اپنے بات سب سے زیادہ ڈر مجھے اپنی امت سے جو ہے وہ تین چیزوں کے بارے میں ایک یہ کہ وہ حرام کمائیوں میں پڑ جائیں گے دوسرا ہے کہ وہ شہوت الخفیہ چھپی ہوئی شہوتیں شہوت انگیزی اور وہ بھی چھپی ہوئی اس میں پڑھیں گے مفتلا ہوں گے اور تیسری چیز ربا سود کھوڑی یہ مجھے خوف ہے اپنی امت پہ کہ باقی کسی چیز میں مفتلا ہوں کے نہ ہوں لیکن ان تین چیزوں میں مفتلا ہونے کا خدشہ ہے پیغمبر محراج پہ گئے لما اسریہ بھی الہ سمائے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب مجھے محراج پر لے جایا گیا عجیب جملہ یہ بھی پیغمبر کہتے ہیں کہ جب میں محراج پر گیا میں نے ایک گروہ کو دیکھا اٹھنا چاہتے ہیں مگر اٹھ نہیں پا رہے کیوں نہیں اٹھ پا رہے پاکستان تو نہیں کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہو یہ جہنم کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہیں اٹھ پا رہے مسئلہ کیا ہے اٹھنے میں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ ان پیٹوں کے بڑے ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پا رہے پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ فقل تو راوی کہتے ہیں میں نے کہا منہا علائے سوری فقل تو پیغمبر کہتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا یا جبرائیل منہا علائے یہ کون لوگ ہیں جن کے اتنے بڑے پیٹ ہیں کہ پیٹ کے بڑے ہونے اب یہ دیکھیں شاید ہمارے لئے تو شاید اتنا قابل تصور بھی نہ کہ کوئی ایسا انسان ہم تصور کریں جس کا پیٹ اتنا بڑا ہو صحیح ہے موٹے موٹے آدمی ہم نے دیکھے لیکن وہ پھر پورے ہی موٹے ہوتے ہیں نا وہ پوری باڈی ایک لیول پر ہوتی ہے تو شاید ان کے لئے مشکل ہوتا ہے اٹھنا بیٹھنا لیکن اٹھ جاتے ہیں پھر بھی اور بڑے بڑے موٹے موٹے پہلوان خود بھی اٹھ جاتے ہیں اور بڑے بڑے وزن بھی اٹھا لیتے ہیں لیکن اب یہ شخص ایک ایسا ہے جس کا پیٹ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ پیٹ کے بڑے ہونے کی بنا پر وہ اٹھ ہی نہیں پا رہا پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے روایتیں اور بھی بہت ساری ہیں میں اب ان روایتوں کی طرف مزید نہ جاؤں ورنہ یہ سارا وقت تو ویسے ہی ختم ہو چکے اور ختم ہو جائے آپ جا کے گناہانِ کبیرہ شہید دست غیبِ شرازی اردو ترجمہ موجود ہے جو مجھے یاد پڑھا ہے شاید نمہ گناہ نائنٹھ جو فیرست ہے تو میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید پہلی یا دوسرا والیوم جو اردو چھوٹی سی کتاب ہے بڑی کتاب نہیں ہے اس میں پہلا یا دوسرا جو والیوم ہے اس کے اندر یہ آپ کو مل جائے تو باقی طول و تفصیل اگر اس کی مزید آپ اگر ابھی نہ ہلے ہوں اور مزید ہلنا چاہیں تو وہ وہاں پہ آپ جا کے پڑھ لیجئے گا میرے پاس تو اب اس سے زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں اس سے زیادہ اس کے اوپر بات کروں تو سود واقعا انتہائی کبھی شرحان آیاتِ قرآنی کے اعتبار سے اور روایاتِ قرآنی کے اعتبار سے اور خوف بھی ہے پیغمبر کو کہ میرا معاشرہ جو ہے اس میں مقتلہ ہوگا میری امت اس میں مقتلہ ہوگی اور یہ آخری روایتوں کے اندر اور روایتیں میں نے کہا نا ہیں لیکن میں اب نہیں پڑھ لاؤں کہ آخری روایتوں میں روایتوں میں یہ آخری زمانے کی یہ علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ سود کو مثلا توفے کے طور پر نام پر حلال کیا جائے گا یا اس قسم کی اور بات چیزیں ہیں سود کو رائز کیا جائے گا سود کو رائز کیا جائے گا اب یہ اتنا بڑا گناہ ہے میں نہیں سمجھتا ایک مسلمان اگر واقعی مسلمان لیکن مسلمان دو طرح کیا نا ایک ایسے ہیں مسلمان جو کچھ حد تک ہی صحیح لیکن واقعی مسلمان ہیں حقیقی مسلمان آخر تک پہنچنے والا تو شاید اوہدی من الناس ہوں اکا دکھا کہیں کوئی ہو تو شاید ہو نام کے تو بہت ساری مل جائیں گے لیکن جو ان دونوں کے درمیان والے بھی ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اپنے آپ کو حرام سے بچائیں کوشش کرتے ہیں کچھ حد تک کیا بہت حد تک کہ وہ دین پر عمل کریں اور پریکٹس کریں دین کے اوپر اپنے بچوں کو دین سکھائیں یہ جو درمیانیں ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو ایسے لوگ بھی اور ایک بڑی تعداد ہے یہ کوئی کم تعداد نہیں ہے میں نے کہا نا وہ تو اوہدی من الناس ہوں گے اکہ دکہ والے جو بالکل ہی اہمیت دینے والے نہیں ہیں وہ بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہیں اور جو درمیانی کیٹیگری کے مسلمان ہیں وہ بھی بارحال ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ چار چھے دس بارہ ہوں گے وہ بھی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور خاص طور پر سود کے گناہوں سے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے حالیب ہو سکتا ہے اس پر کچھ اور بھی اغراض ہوں میں تو ظاہری بات کر رہا ہوں اس وقت ظاہری نگاہ سے اور انتہائی سلسلی نگاہ سے اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بینکنگ کے اندر اسلامی بینکنگ حتیٰ وہ بینک جو کافر بینکنگ ہیں وہ بھی مجبور ہو گئے کہ ایک چھوٹی تھی برانچ اسلامی بینکنگ کی کھول ہے جن کو اسلام سے کوئی سروکار بھی نہیں ہے اس لیے کہ بارحال ایک شکر تو ایجاد ہوا ہے لوگ چاہتے تو ہیں کہ حرام نہ کھائیں سودھ نہ کھائیں لہذا لوگوں کی کوشش تو ہے یہ کہ اپنے آپ کو کتنے سالے لوگ اب سوال کرتے ہیں اسلامی بینکنگ کے حوالے سے اچھا ایک میرے سے اگر پوچھیں ایک منصفانہ تجزیہ اگر میں کروں تو کوشش بہت اچھی ہے شاید نائنٹی فائیو پرسنٹ آپ کو بچا بھی لیتی ہے اچھی کوشش ہے اور وہی والی بات ہے کوئی اتنا اب آپ کہیں گے آپ جا کے دیکھیں اسلامی بینکنگ اور جو دوسری نون اسلامی بینکنگ ہے ظاہری طور پر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو کوئی خاص اتنا فرق نظر نہیں آئے گا فارم لیں گے تو شاید فارم ہم تو ویسے پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ بولتا ادھر سائن کرتا ادھر بارہ پندرہ سائن لے لیتا ہم کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں بعد میں وہ کہتا جی آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا ہم کچھ ہو کے در آ جاتے ہیں اب اس میں لکھا ہوا کیا ہے کیا اگریمنٹ کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ میرا خیال ہے یہاں جتنے افراد موجود ہیں شاید اکا دکھا ہو جس کا اکاؤنٹ نہ ہو اکا دکھا ہوگا بندہ جس کا کوئی بیکی سی بھی بینک میں کوئی اکاؤنٹ نہ ہو نائٹی فائی پرسنٹ مجمع یہاں پر ایسا ہوگا جس کا اکاؤنٹ ہوں گے نائٹی فائی پرسنٹ میرے سے پائی پرسنٹ بھی ایسے نہیں ہوں گے جس کو پتا ہو کہ اس نے کس چیز پر سائن کیا نائنٹی پرسنٹ لوگ آنکھیں بند کر کے ادھر سائن مار دو ادھر سائن مار دو یا فارم کو کاٹیاں مار کے بھیج دیتا ہے اس پر سائن مار کے بجوا دیا آپ نے بھی پڑھنے کی زہمت ہی نہیں کوئی کرتا لیکن اعتراض کرنے کی زہمت ویسے سب ہی کر لیتے ہیں کہ فارم تو ہوئی والا فارم ہے وہ آپ کو کیا پتا ہوئی والا فارم ہے یا انہوں نے اس میں کچھ چینجز لے کر رہا ہے آپ کو کیا پتا ہے پڑھا تو ہے نہیں آپ نے لیکن اعتراض سب کرتے ہیں خلاصہ یہ کہ یہ ایک اچھی کوشش ہے ایک دو جگہ ہیں جہاں پہ تھوڑے سے کیلو کال ہیں ابھی بھی لیکن نائنٹی نائنٹی فائی پرسن یہ اچھا کام ہے اور آپ کو نائنٹی نائنٹی فائی پرسن یہ آپ کو سود سے حقیقتن بچا لیتا ہے اچھا اب آپ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے اس سے پہلے کہ آپ خود کہیں میں خود ہی کہہ لیتا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ ابھی آپ نے کہا آخری زمانے کی علامت یہ ہے کہ مثلا سود کو وہ تحفے کے نام پر حلال کیا جائے گا درست یہ ہے رشوت کو تحفے کے نام پر حلال کیا جائے گا اس طرح کی چیزیں ہیں تو ابھی آپ بھی تو سود کو حلال ہی کر رہے اور کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہیں آپ بھی زبا کر رہے ہیں مرگی وہ بھی زبا کرتے ہیں مرگی تو فرق کیا پڑا آپ کے اندر اور اس کے اندر بہت فرق ہے بہت فرق ہے وہ جو کرتے ہیں صرف ٹائٹل چینج کرتے ہیں ماہیت نہیں چینج کرتے ہیں یہ جو ہوتا ہے یہ ماہیت چینج کرتے ہیں صرف ٹائٹل چینج نہیں کرتے اب مجھے نہیں پتا یہ جملہ کس کی سمجھ میں آیا اور کس کی سمجھ میں نہیں آیا ماہیت کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کو اب ماہیت کی چینج سمجھانے کے لئے میں ایک مثال دوں فقی مثال جو آسان مثال ہے سمجھنے کے حساب سے متحرات کے اندر اگر آپ جائیں وہاں یعنی وہ چیزیں جو پاک کرتی ہیں کسی لجس چیز کو اس میں ایک چیز دی گئی ہے استحالہ استحالہ یعنی ماہیت کا چینج ہونا مثال اس کی کیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ کتہ اگر نمک کی کان میں گر جائے اور اتنا عرصہ نمک کی کان میں پڑا رہے کہ وہ کتہ ڈیزول ہو کے نمک بن جائے تو چینج آئی ماہیت میں یا نہیں آئی پہلے کتہ تھا اب نمک ہے یہ ہے چینج آف ماہیر اور صرف ٹائٹل چینج کرنا آپ کتہ کا نام بلی رکھ دیں کہیں جی آج سے یہ کتہ نہیں بلی ہے تو کتہ آپ بلی بن دیں نام بلی رکھ دیں اس کے گلے میں آپ نے ایک پٹہ ڈال دیا بلی کا تو بلی بن جائے گا یہ ہے دونوں کا فرق کہ یہ جو پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ صرف ٹائٹل چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں یعنی آپ نے کیا کیا کتہ کا نام رکھ دیا بلی اور کہا جی آج سے یہ ہے بلی تو اس بلی کہنے سے وہ حرام جانور حلال نہیں بنے گا اور بلی کہنے سے وہ نجس جانور پاک نہیں بنے گا اب یہ حرام جانور حلال نہیں بنے گا بلی حلال ہوتی نہیں ہے اسے سمجھانے کے لئے بولا میں نے جبلا حالی بلی کی وجہ بکرا کرتے ہیں آپ اس کو کتہ بکرے سے زیادہ ملتا کہ یہ بکرا ہے تو نہ حلال بنے گا اور نہ پاک ہوگا لیکن ماہیر چینج ہونے سے وہ کتہ جب نمک بنا تو پاک بھی ہو گیا اور حلال بھی ہو گیا یعنی ایسا نہیں کہ آپ کے لئے وہ نمک کھانا حرام ہے آپ اس نمک کو کھا سکتے ہیں اور پتہ نہیں کتنا کھا رہے ہوں گے تو پاکستان ہے یہ تو بکرے کے نام پر کتہ بھی کھلا رہے تھے تو نمک زار میں گرا ہوا کتہ نمک بننے کے بعد کھلا رہے ہیں تو یہ تو کوئی بھئی چیز ہے ہی نہیں نا ویسے اور شرن بھی مشکل نہیں ہے جو مشکل ہے یہ ہم وہ کھا جاتے ہیں تو یہ تو پھر حلال چیز ہو گئی پس اس میں اتنا بڑا فرق ہے یعنی یہ جو بتایا جا رہا ہے اسلامی بینکنگ کے نام پر یہ ماہیت کو تبدیل کرتا ہے یعنی کتے کو نمک بناتا ہے اور وہ جو پیغمبر بنا رہے ہیں وہ صرف ٹائٹل چینج کر رہے ہیں یعنی کتے کو آپ نے نام لکھ دیا بکرا بس اب آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں کہ کتنا ان دونوں میں فرق ہے اور کتنا ان کے اندر اب لوگ دیکھیں ایک جملہ بھی ہے اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا بھی قصہ ہے اور امام حسن مجتبہ کا بھی قصہ ہے اب کیونکہ تذکرہ امام حسن مجتبہ کا آیا ہے لہذا میں حضرت خضر اور انہوں نے اسی کی مثال دی ہے کہ روایتوں میں بھی ہے کہ انناسو آدھا امہ جہلو لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں اور پھر اپنے دشمنے بھی دکھاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا وہ حرام ہو گیا تو یہ حلال ہو گیا تو یہ باتیں بھی کریں گے آپ کو اور حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا قصہ کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر کی شاگردی اختیار کرتے ہیں اور ایک جگہ گئے تو کشتی میں سراف کر دیا حضرت خضر پہلے ہی کہا تھا کہ دیکھو شور شرافہ نہیں کرنا چھپکے سے میرے ساتھ چلنا ہے لیکن نہیں رہا گیا حضرت موسیٰ سے اعتراض کیا انہوں نے کہ یا نبی اللہ یہ آپ نے کیا کر دیا اس کی کشتی خراب کر دی کہ ہمارا ایگریمنٹ کیا تھا اچھا کہا سوری 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 پھر چل پڑے ان کے ساتھ آگے گئے تو کیا کہتے ہیں ایک ٹوٹا ہوا گھر تھا اس کی تعمیر کر دی حالانکہ اس شہر والوں نے ان کو نہ کھانا دیا نہ پانی پوچھا پھر اعتراض کیا کہا کیا ایگریمنٹ کہا سوری 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 پھر چپو گئے پھر آگے بڑے تیسری جگہ کسی بچے کو قتل کر دیا حالانکہ ترطیب ہو سکتا ہے اوپر نیچے ہو گئے لیکن تیسری جگہ کسی بچے کو قتل کر دیا پھر اعتراض کیا کہا کیا ایگریمنٹ ہو تھا کہا سوری کی گنجائج ختم ہو گئی بیٹھو میں تمہیں بتا دیتا ہوں ہوا کیا تھا اور پھر تمہارا اور میرا راستہ جدا حضرت امام حسن مجتبہ نے جب حضرت امام حسن مجتبہ پر اعتراض کیے گئے سلو کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ دیکھو لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اسی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں اور پھر اسی قصے کا انہوں نے حوالہ دیا کہا موسیٰ نے اعتراض اسی لئے کیا حضرت خضر پر کہ موسیٰ کو حضرت خضر کے ان افعال کی حکمت نہیں پتا تھی نہیں پتا تھا حضرت خضر نے کیوں یہ کام کیا لہذا اعتراض آپ کی اور تم لوگ بھی جو مجھ پر اعتراض کر رہے ہو اسی ورہ سے کر رہے ہو کہ تمہیں نہیں معلوم کہ میری اس سلو کے اندر فلسفہ کیا ہے حکمت کیا ہے وجہ کیا ہے اور پھر امام حسن مجتبہ پر وہاں پر وجہ بیان کی کہ اگر میں یہ سلو نہ کرتا تو زمین پر کوئی ایک بھی شیعہ باقی نہ رہتا شیعوں کی جان کی حفاظت کی خاطر میں نے یہ سلو کیا یہ پھر امام نے وہاں پر بیان کیا خیر مجھے صرف اتنا ہی ابھی چاہیے تھا ہم لوگ بھی جو اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ تو ویسی چیز ہے صرف آپ لوگ اللو بناتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اور دین کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور مذاک کر رہے ہیں یہ سارے اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی تبدیلی ہے ایک میں ماہیت تبدیل ہو رہی ہے ایک میں صرف ٹائٹل تبدیل ہو رہا ہے اسی لئے اس کو حرام قرار دیا جا رہا ہے اسی لئے اس کو حلال قرار دیا جا رہا ہے تو اعتراضات کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو پیچھے کی جو پسے پردہ باتیں ہو رہی ہیں ان کا علم ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے لہذا اعتراضات کرتے ہیں لہذا میرا ایک بہت ہی دوستانہ برادرانہ بچگانہ بزرگانہ جو بھی آپ میں ایک نصیت وسیعت جو بھی اس کو سمجھیں آپ کیونکہ آج کا زمانہ ایسا ہے نصیت کب وسیعت میں تبدیل ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا تو اس کو آپ نصیت بھی سمجھ سکتے ہیں وسیعت بھی سمجھ سکتے ہیں اگر اکلے ہفتے تک آ گیا تو نصیت سمجھ لی جائے گا اپنہ وسیعت مان لی جائے گا اس کو کہ بلائنڈلی اعتراض کسی بھی چیز پر نہ کریں کسی بھی چیز پر آنکھیں بند کر کے اعتراض نہ کریں پہلے چیز کو سمجھیں اور پھر اگر واقعی آپ کو لگے کہ بیوکوفی بنایا جا رہا ہے تو پھر اعتراض کریں لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سمجھنے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلطی پر تھا اور ہمارے معاشرے کی بڑی مشکلیں کیے یہ کہ ہم لوگ سوچے سمجھے بغیر بولنے کے عادی ہیں اعتراضات کرنے کے عادی ہیں اشکالات کرنے کے عادی ہیں اور جھگڑا کرنے کے عادی ہیں پہلے مارتے ہیں پھر پوچھتے ہیں ہوا کیا تھا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو ہوا تھا وہ کسور اسی کا ہے کہ جس بچارے کو کسور اس کا ہے جس کی وجہ سے یہ پٹا ہے اس کا تو بھی کسور ہی نہیں تھا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتا ہے کم بھی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں یہ چیز لہذا کوشش کریں ہمیشہ کہ کوئی بھی بات آپ سنیں پہلے تو فوری طور پر نہ اس کا انکار کریں اور نہ اس پر اعتراض کریں پہلے اس کی جس کو کہیں بخیوں دیڑے اس کا پوسٹ ماتم کریں سمجھنے کی کوشش کریں سمجھ میں آ جائے تو فابیہ نہ سمجھ میں آ جائے تو کریں اعتراض جتنا کرنا پہ لیکن بلائنڈلی کوئی کام نہ کریں بس یہ آج کی گفتگو تو ختم ہو گئی ویسی تائم تھوڑا سا دس منٹ لیٹ شروع آ تو دس منٹ لیٹ ہو بھی گئے تو دو جملے مسائل کے میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کروں تذکرہ آیا امام حسن مجھتوہ کا آپ کو معلوم ہے یہ ایام شوال کے ابتدائی ایام ہیں اور انہدام بقی کے ایام ہیں میں نے پچھلی مرتبہ بھی ارز کیا تھا کہ انہدام بقی کا تعلق جناب زہرہ سے زیادہ چار آئمیں بقی سے ہیں جن میں سب سے پہلے امام حسن مجھتوہ ہے اس لئے کہ ہمارے شیعہ سٹرونگ شیعہ بیلیف کے مطابق جناب زہرہ صلی اللہ علیہہ کی قبر ہی نہیں ہے بقی میں ان کی قبر اپنے حجرے میں صحیح ہے حجرے کو چینج ونز کر دیئے انہوں نے لیکن منحدم تو نہیں ہوا جو منحدم ہوئی ہے وہ بقی منحدم ہوا ہے اور بقی میں چار آئمہ کی قبریں ہیں جو سورج کے نیچے موجود ہیں جب ہم دوسرے آئمہ کی قبروں کو دیکھتے ہیں لوگ کرولہ جاتے ہیں کرولہ کی شان و شوقت کو دیکھتے ہیں چوبیس گھنٹے حرم کھلا ہے چوبیس گھنٹے اویلیبل ہے آپ جب ذل چاہے آپ کا آپ نکلنے ہوتل سے اور جا کر امام حسین کی ذریعے کے سامنے کھڑے ہو جائیں جب جی چاہے آپ کا آپ ہوتل سے نکلنے اور جا کر حضرت عباس کی ذریعے کے سامنے چلے جائیں سامرہ جاتے ہیں کازمین جاتے ہیں اتنی خوبصورت ذریعہ بنی ہوئی ہیں اتنے خوبصورت کبے بنے ہوئے ہیں سہن بنا ہوا ہے اور دوسری سہولیات وہاں پر موجود ہیں نجف جاتے ہیں کیا خوبصورت بارگاہ بنی ہوئے ہیں میرے مولا کی مدینے جاتے ہیں پیغمبر کا حرم دیکھیں آپ کیسا بنا ہوا ہے یعنی کتنی بڑی مظلومیت ہے کہ وہ رسول جو ان بچوں کو کہتے تھے کہ یہ میرے تن کا ٹکڑا ہے یہ مجھ سے ہیں ان کا خون میرا خون ان کا خوشت میرا گوشت ہے مگر رسول خدا کا حرم دیکھیں آپ مسجد جو اطراف حرم میں موجود ہے بلاخر ہمارے حساب سے تو یہ سارا ہی حرم رسول ہے کیسی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے کیسا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب انسان رات کو وہاں جا کے دیکھتا ہے کتنا دل انسان کا کڑتا ہے جلتا ہے کہ ایک طرف اتنا خوبصورت چراغہ ہے اور دوسری طرف وہ چار آئمہ ہے جن کی قبریں سارا دن دھوپ میں ہوتی ہیں اور ساری رات تاریکی میں ہوتی ہیں کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں ہے حسن مجتبہ آخر وقت ہے میرے مولا کا ایک مرتبہ سب کو بلایا سب کو حسین کے حوالے کیا اپنی زوجہ کو بلایا ام فروا کو بلایا کہ اے ام فروا قاسم ابھی چھوٹا ہے دیکھو یہ ایک تعوید ہے یہ اپنے پاس رکھ لو اگر کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو اس تعوید کو کھول کے پڑھ لینا ایسا سخت زہر دیا گیا ہے میرے مولا کو کہ زہر کا پیالہ میرے مولا نے پیا ہے اور جھگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں آنے شروع ہو گئے آپ سوچئے بعض روایتوں کے حساب سے زینب کبرہ وہاں موجود ہیں اور بعض میں ایسا ہے کہ ان کو بلایا گیا بہرحال وہاں موجود ہوں یا بعض میں بلایا گیا ہو لیکن صرف یہ تصور تو کریں کہ ایک ایسی بہن جس کو اپنے بھائیوں سے شدید محبت ہے جب اس نے اپنے بھائی کے جھگر کے ٹکڑے تشت میں دیکھے ہوں گے زینب کبرہ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی زینب کبرہ کا حال کیا ہوگا عجیب نظیر ہے زینب کبرہ کا کبھی اپنی ماں کو درو دیوار کے درمیان پستے ہوئے دیکھتی ہے کبھی اپنے ماں کے جنازے کو دیکھتی ہے کبھی اپنے باپ کے جنازے کو دیکھتی ہے کبھی اپنے بھائی حسن مجتبہ کے جنازے کو دیکھتی ہے کبھی اپنے بھائی حزین کے جنازے کو دیکھتی ہے یعنی زینبِ کبرا کی زندگی کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو مسلسل غموں پر غم زینبِ کبرا کی زندگی میں موجود ہیں اور صرف جنازے دیکھیں نہیں ہیں عجیب حالت میں دیکھیں ہیں حسنِ مصطبع کے جگر کے ٹکڑے دیکھیں ہیں جب حسنِ مصطبع کا جنازہ تیار ہو کر گیا ہے تاریخ کا پہلا جنازہ ہوگا جو گھر سے نکلنے کے بعد واپس گھر میں آیا ہے اور تاریخ کا شاید پہلا جنازہ ہوگا جس کے اوپر اتنے تیر برسائے گئے ہیں کہ جنازہ تیروں میں چھپا ہوا ہے عربابِ اعضاء ایک مرتبہ جب جنازہ واپس آیا ہوگا زینبِ کبرا کیا آپ کیفیت تصور تو کریں بہن بیٹھی ہوگی یعنی میں نے کہا کہ زینب کی واقع عجیب قسمت ہے عجیب نصیب ہے یہاں پر بیٹھ کر اپنے بھائی حسنِ مجتبہ کے جنازے سے تیر نکال رہی ہے تو شاید شامِ غریبہ کے بعد اپنے بھائی حسین کے جنازے سے تیر نکال رہی ہوگی بس عربابِ اعضاء ایک مرتبہ جنت البقی میں میرے مولا کو دفن دکر دیا گیا زمانہ گزرتا گیا بس آخری جملے ہیں کربلا کا میدان آ گیا کربلا میں دن گزرنے شروع ہو گئے آشور کا دن آ گیا ایک مرتبہ ام فروہ بے چین مسترب بے قرار ہیں جب بھی قاسم کو دیکھتی ہیں کہتی ہیں ایک قاسم بیٹا تو ابھی تک زندہ ہے یعنی واقعاً عجیب ماں ہیں کربلا کی ماں ہیں قاسم تو ابھی تک زندہ ہے دوسری طرف سے قاسم بھی طلب کے کہتا ہے کہ مادر گرامی میں کیا کروں میں جب اپنے چچا کے پاس جاتا ہوں میرے چچا مجھے اجازت نہیں دیتے ایک جملہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں تو تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے جب ہم حسن پر اداس ہوتے ہیں ہم تیرا چہرہ دیکھتے ہیں میں کیسے تجھے اجازت دے دوں پس یہ جملہ سنا ایک مرتبہ حسن کا آخری وقت یاد آ گیا وہ تعویز یاد آ گیا تعویز کھول کے پڑھا تو حسن کے نام خط تھا ایک مرتبہ کہا بیٹا یہ اپنے بھائی کے پاس لے جا اپنے چچا کے پاس لے جا اب تیرا چچا تجھے نہیں روکے گا قاسم وہ لے کر گئے ایک مرتبہ چچا کے حوالے کیا جیسے ہی اپنے بھائی کی تحریر کو پڑھا ایک مرتبہ آگوں میں آسو آگے اپنے بھائی کی تحریر کو چوما اپنے سینے سے لگایا اس کے بعد تحریر کو پڑھا اس کے بعد اپنے بھتیجے قاسم کو آگوش میں لیا بعض مقاتل نے یہ جملہ لکھا کہ اتنا گریہ کیا چچا بھتیجہ نے کہ دونوں بے ہوش ہو گئے اب ہوش میں کیسے آئے مجھے نہیں معلوم پانی تو موجود نہیں تھا کیسے ہوش میں آئے مجھے نہیں معلوم لیکن جب ہوش میں آئے ایک مرتبہ قاسم کو رخصت کیا گیا بس آخر جملے قاسم کو رخصت کیا گیا قاسم جہاد کرتے کرتے وہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ قاسم کی آوازہ چچا جان میرا آخری سلام قبول کیجئے بس جیسے ہی قاسم کی آواز گونجی ہے مقاتل کا جملہ یہ ہے کہ ایک طرف سے عباس لپکے ایک طرف سے حسین لپکے جب دونوں طرف سے دو بپرے ہوئے شیئر لپکے ہیں تو فوج میں ایسی بھگتر مچی کہ بعض علماء کے مقت مطابق دائیں طرف کے گھوڑے پائیں طرف بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف اسی کے درمیان قاسم کا لاشہ پاہمال ہو گیا اور قاسم کے لاش پاہمال شدہ لاش کو میرا مولا ایک مرتبہ اٹھاتا ہے خیمے میں لے کر آتا ہے ام فروا شکر کے سجدے میں پروردگارہ تیرا شکر تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا وَسَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلِبِيًا قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ پروردگارہ تجھے محمد وعال محمد کا واسطہ اس قلیل سے توصل کو اپنی بارگاہ میں قبول و معبول فرما بحقہ محمد وعال محمد تمام مومن و مومنات کی گناہنے قبیرہ و سغیرہ کو معاف فرما بحقہ محمد وعال محمد جن مومنین و مومنات نے خاص طور پر بیماری کے لیے دعا کرنے کو کہا ہے پروردگارہ تجھے محمد وعال محمد کا واسطہ عابد بیمار کا واسطہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ اور آجلہ عنایت فرم موسیقی